حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقالمہ نقل کیا جا رہا ہے فرعون کے ساتھ فرعون احسان جیتا رہا ہے تم لڑکے تھے بچے تھے ہم نے تمہیں پالا پوسا اور ہم نے اتنے احسانات تم پہ کیے فرماتے ہیں ہاں تم نے بہت احسانات کیے اور تمہارا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے انعبدت بنی اسرائیل کہ تم نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یہ تمہارا احسان ہے عزیزانِ گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مطالبہ فرعون سے یہ تھا کہ ارسل معنی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزاد کر دو انہیں ہمارے ساتھ جانے دو ہم تمہارا ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے لیکن تم ہمیں غلام نہ رکھو آزاد کر دو اور اسی آزادی کی جد و جہد میں ہی وہ رات کی تاریکی میں نکل بھاگے اور فرعون نے پیچھا کیا اور نتیجہ دن فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا لیکن نکل کے کہاں جا رہے تھے آزادی کے لیے فرعون سے آزاد ہوں گے تو دین کی تبلیغ ہوگی اس لیے کہ غلامی کے عالم میں دین کی تبلیغ تعلیم تربیت نہیں ہو سکتی اور دین کے اکثر فرائض جو ہیں وہ اس وقت فرائض ہیں جبکہ ہم آزاد ہوں بس ان حج غلام کا فرض ہی نہیں آزاد انسان کے فرض ہے تو یہ جمع آزاد انسان کے فرض ہے غلامی کے عالم میں تو دین پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے نبی کا رسول کا پہلا پہلا مشن یہ ہوتا ہے انسانوں کو آزاد کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا رومن امپائر میں نوے فیصد لوگ غلام تھے آپ نے ان کی غلامی دور کرنے کے لیے آزادی کی جد و جہد کے لیے غلاموں میں آپ نے ایک تحریک پیدا کر دی تو ایک بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہر نبی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے آتا ہے زنگی قادسیہ میں جب وہ رستم نے بلایا مسلمانوں کے وفد کو پوچھا کہ بھئی کیوں لڑنے آئے ہو ہم سے تو ہمارے سپرسلام نے ایک بات کہی کہ دیکھو ہمارا مشن صرف ایک ہے کہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں دینے ہیں بس اتنی سی بات ہے تو نبی کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ غلامی کا خاتمہ کرے انسانوں کو آزاد کرے اور آزاد انسانوں کو تعلیم تربیت کے ذریعے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے کوئی نبی ایسا نہیں مصنف احمد بن حنبل میں ایک لاف سو بیس ہزار تعداد آئی ہے انبیاء کے ایک بھی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے غلامی کو کسی شکل میں قبول کیا ہو مصنف سو؛ ہیں روز